اسلام علیکم میں ہوں آپ کی کمپیٹر سائنس کی مہم عیشہ سلیمان آج جہاں ہم بیٹاپ نے سیکنڈیئر کی کلاسیس کا جو ہے وہ رگلہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ نے سیکنڈیئر کیلئے جو بک پرچیز کرنی ہے وہ ہے آئیٹی سیریز کی آئیٹی سیریز سیکنڈیئر کی جو کمپیٹر سائنس کی بک ہے وہ آپ لوگ پرچیز کریں گے اس میں سے ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے آپ لوگ کی جو سیکنڈیئر کی بک ہے اس میں دو پورشن ہیں فرس پورشن ہے ایمیس ایکسیس کے نام سے اور جو سیکنڈ پورشن ہے وہ ہے سی لینگز کے نام سے یعنی کہ آپ کا فرس پورشن ایمیس ایکسیس پیس ہے اور جو آپ کا سیکنڈ پورشن ہے وہ ایک پروگرامنگ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے سی لینگویج سے ریلیٹڈ تو ہم ابھی جو ہے چپٹر نمبر ون سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کا MS Access والے پورشن میں سے ہے سب سے پہلے ہم MS Access کے کچھ chapters پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم C portion کی طرح جائیں گے جو کہ second portion ہے آپ کی book کا chapter number 1 جو ہے وہ ہے data basics اس میں جو ہمارے پاس contents ہیں یہ ہمارے پاس سارے chapter میں جو ہم contents پڑھیں گے وہ ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے data and information تو ہم data and information کے topic آج start کرتے ہیں question ہمارے پاس کیا ہے explain data and information with examples and question number 2 is what is the difference between data and information تو اب ہم data اور information کو define کریں گے discuss کریں گے اور پھر اس کا ہم difference دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے data پہ آجاتے ہیں data کیا ہوتا ہے it is a collection of raw facts and figures related to an object is called data کسی بھی object سے related جب آپ کوئی raw facts and figures collect کرتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی object سے related کوئی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کا raw facts ہیں یا وہ جو معلومات ہیں وہ کیا کہلائے گی data کہلائے گی کسی بھی objects related جب آپ کوئی data کوئی بھی raw material collect کر رہے ہیں تو وہ آپ کا data کہلائے گا اچھا جی object کیا چیز ہو سکتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی object کے بارے میں جو ہم collect کرتے ہیں facts and figures وہ data ہے تو object جو ہے وہ کوئی person بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس نے example دی ایک student اس کے علاوہ it can be an organization کوئی ایک اظہارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی event کر رہا ہو وہ بھی object ہو سکتا ہے پلس کوئی thing ہو تو اسے بھی ہم object کہہ سکتے ہیں یعنی object یہاں پہ صرف ایک کیا کہتے ہیں ایک object thing کے طور پہ نہیں use کی جائے گی but it can be also a person it can be an organization person ہو سکتا ہے organization ہو سکتی ہے event ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ things پہ شامل ہو سکتے ہیں پھر third point data can be the form of text numbers, image, sound and videos آپ کا data کس طرح کا ہو سکتا ہے data کی different types ہیں آپ کا data جو ہے وہ text کی form میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سلائیڈ پہ کے جو بھی آپ کا material سارا لکھا ہے وہ text یا alphabet کی form میں ہیں اس کے علاوہ numbers بھی data کی type میں آتے ہیں one two three یا کوئی بھی number ہے وہ ہمارے پاس data consider ہوتا ہے image جس نے بھی picks ہوتی ہیں وہ بھی data ہے sounds and videos یعنی کہ آپ کی کوئی sound یا کوئی آڈیو ہے یا خلاف کی کوئی بھی ویڈیو ہے اس سارے کے سارے ہمارے پاس as a data جو ہے وہ use ہوتے ہیں it can be processed to produce meaningful information اس پہ یعنی کہ data پہ ہم processing کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو convert کر سکیں meaningful information کے اندر the importance of data in an organization data is very important it gives view of current and past activities or history related to the rise and fall of an organization it helps an organization in making decisions for future activities کسی بھی organization کے لیے data بہت important ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے پاس یعنی کہ ہم اس پہ current view بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا data موجود ہے past میں ہم نے کیا activities کیا ہیں یعنی کہ آپ کا ایک full record جو ہے وہ save ہو رہتا ہے in the form of data اب آپ example کے طور پر اپنے college کو ہی لے لیں it's an organization college ایک دارہ ہے یہ institute کہہ لیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے جتنا بھی students کا data ہے وہ سارا کا سارا store کے جاتا ہے save کے جاتا ہے data is very important اب اگر ہمارے پاس college میں students کا data نہیں ہوگا تو اب اس لئے ہمارے لئے کافی issues ہوں گے تو اس کی base پہ پھر ہم data کی base پہ co-reference جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں in future اس کے بعد ہمارے پاس data کی example example of data a list of classes class students showing students role number names and marks and example of student data this type of data may be corrected to prepare the results of an examination of students the names and marks obtained of four students in a class are given below example کو دے رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ students کی list ہے اس میں رول number show ہو رہے ہیں یا name ان کے marks show ہو رہے ہیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے data ہے جو کہ ہم نے collect کیا ہے کس لئے collect کیا ہے تاکہ ہم اس کی base result بنا سکیں students کا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے table میں چلیم 62 63 64 marks ہیں بابر ہے اس کے 50 marks 75 marks 70 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 subject یعنی کس marks enter کیے گئے اس طرح مال ہے 90 80 70 یہ 3 subject marks ہیں اب یہ آپ پر چاہے روڈ data ہے آپ جو student کے number اس کے اندر جو ہے وہ enter کر دی ہیں اس کے بعد کسی بھی کچھ معلومات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے data raw material ہوتا ہے اس کی بیس فیصلہ نہیں کر پاتے ہم نے بس ویسے ہی اپنے record میں رکھنے کے لیے سیف کرنے کی ہوتا ہے اس کی بیس سے بعد وہ بعد میں کام آسکتا ہے ہمارے ڈیٹا بعد میں کام آسکتا ہے اب یہاں پہ کب کام آئے گا information کہا تھے ہمارے پاس آئی process data current information ہماری جو process data یعنی جب آپ data کو کسی process سے گزار تے ہیں یا اس کے اوپر آپ operation perform کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کے پاس result آتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں information یعنی پہلے information اب information ہم کس سے لے سکتے ہیں کہاں سے derive کر سکتے ہیں data سے اگر data نہیں ہوتا تو ہمارے پاس information نہیں بنتی it provides useful meaning اب ہمارے پاس کافی useful ہوتی information یعنی پہلے رات تھا جب data تھا process ہو گیا information بن گیا information ہمارے پاس کیا ہے meaningful data is used as input for processing and information is the output of this processing آپ نے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم input دیتے ہیں اس کے اوپر processing ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس آتی ہے output آتی ہے تو یہاں پہ یہ ہی بتا رہے ہے اس کو input کے طور پر use کرتے ہیں data as input گیا اس کے اوپر کوئی processing کوئی operation پر فارم ہوا اور پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس information آئی ہے وہ output کے طور پر آئی ہے following figure shows that data processing سب سے پہلے data تھا arrow head show کر ہے processing کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر processing کی processing کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا information اس کے بعد example ہم نے لینی ہے information کی information کی کی example ہے result sheet of class student serial number number 1 2 3 4 name ہے سلین بابر رمانت سلما ان کے marks ہیں انگلیش chemistry computer 62 63 64 اچھا یہ table آپ نے دیکھا ہوگا نوٹ کی ہوگا کہ data میں بھی آئے تھا لیکن اس میں آپ بچوں کے نمبر انگلیش کے سبجیکٹ کے chemistry اور computer 62 63 64 اسی طرح بابر کے کتنے تھی 75 70 یہ ہمارے پاس کیا تھا data جب ہم نے پہلے کہہ در کیا تھا اب information کی example میں یہ آیا تو کیا reason ہے information یہ کیسے بنی اس کے اوپر بیٹا ہم نے processing apply سبجیکٹ کے ہمارے پاس mark پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچے کا total کتنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جسی لینا ہوتا ہے تو ہم کی سپیس پہ لیتے ہیں ہم بچوں کے random نمبر تو نہیں پوچھتے کہ الگ الگ آپ سبجیکٹ کے نمبر بتائیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو cumulative sorting یعنی اس کا total کر کے دیکھتے ہیں کہ total کتنے marks ہیں اس میں بھی جب ہمارے پاس english chemistry اور computer ان تینوں کے marks کو جب آپ add کر دیں جب آپ total بنے گا تو وہ ہمارے پاس کیا information اب آپ کو clear ہوا data information کا difference example ہم information کی پڑھ ہے وہ add ہو چکا ہے name english chemistry computer پہلے data والے اس میں بھی example میں تھے لیکن اب اس میں جو ایک اور چیز add ہوئی ہے total والا column total میں آپ دیکھ سکتے ہیں 189 195 240 to 15 اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے raw data تھا 62 63 64 جو marks ہیں سلیم کے ان کو plus کیا add کیا اب یہ plus کیا add کیا ہوا processing ہوئی operation ہوا جو ہم نے perform کیا data کے اوپر plus کر دیا یہ processing تھی اور plus کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا گیا total 189 تو یہ ہمارے پاس کیا بنی information اب اس کو آپ کہہ سکتے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا data data کو ہم نے دیا input کے طور پر اس processing کے بعد ہمارے پاس کیا information تو اب یہ ہمارے پاس total marks ہیں یہ processed form of data پھر اس کے بعد difference پہ جاتے data information کیا ہے اب ہم نے definition پڑھ لی ہمیں کافی حد تک clear ہو گیا data ہمارے پاس it is a collection of rough action figures information is processed data clear ہے یہ ہم نے پڑھائی کہ rough action figures data ہوتے ہیں اور جب اس data کے اوپر processing ہو جاتی ہے تو یہ information بنجاتی ہے data does not useful and proper meaning data کوئی meaningful چیز نہیں ہوتی ہمارے پاس information gives useful and proper آپ کے پاس information آتی ہے وہ useful بھی ہوتی آپ اس کو further use کر سکتے ہیں ورے ریٹ ہوتی ہے data is the input for processing information is the output of processing third point data بتا رہے کہ input ہوتی ہے processing کے لیے input کے طور پر دیتے ہیں جب کہ information کیا ہوتی ہے output ہوتی ہے data does not depend on information نہیں کرتا زائد سے بات آپ کسی سے related data کیا وہ information پہ depend کر رہے نہیں data پر facts and figures ہیں raw data جو آپ نے کٹھا کر لیا ہے information depends on data information data پہ depend is huge in volume information is normally short in volume data جو آپ ریٹھا کرتے ہیں وہ huge ہوتا ہے زیادہ amount میں ہوتا ہے جبکہ information short ہوتی ہے کم volume میں ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے جس طرح کے آپ کی examples میں دیکھا تھا ابھی جی examples دیکھی ہیں کہ ہمارے پاس marks جو تھے تین سبجیکٹ کے وہ data تھے اور total ایک column بنا تھا جس میں ہم نے تین سبجیکٹ کا total لے دیا تھا تو وہ ہماری پاس کیا تھی information تھی تو یہ تھا آج کا لیکچر data اور information کے difference تک اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر میں آگے نیکس ٹاپکس کو کور کریں گے اللہ حافظ